اسلام علیکم ویلکم بیک تو میرے چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ کی سب ٹھیک ہوں گے ہم بھی مزے میں ہیں الحمدللہ بلکل ٹھیک ہیں تو آج میں آپ سب کے ساتھ اپنی مارننگ روٹین شیئر کر رہی ہوں تو یہ سوچا میں نے کہا آج آپ کے ساتھ یہی شیئر کرنا چاہیے کافی ٹائم ہو گیا مجھے یوٹیوب پہ اور میں نے ابھی تک اپنی مارننگ روٹین شیئر نہیں کی ہے مطلب ایک کمپلیٹ روٹین جسے کہتے ہیں اور یہاں پہ آج میں بناؤں گی پنیر کی بھرجی جو کی سب کی فیوریٹ ہے آہد تو خیر چلا گیا سکول لیکن ہزبن اور اسد اور میں ہم تینوں ہیں گھر پہ تو یہاں پہ میں نے وینیگر ڈال کے دودھ جو ہے پنیر میں کنورٹ کر لیا تھا اور اس کو میں نے زیادہ پانی اس کا نہیں نکلنے دیا کیونکہ زیادہ پانی نکال دو نا یہ تو بہت ڈرائے ہو جاتا ہے اور بہت سوکھا سوکھا اور روکھا سا ہو جاتا ہے اور تھوڑا ہارٹ بھی ہو جاتا ہے تو یہاں پہ میں نے پنیر نکال لیا تھا اور اب میں ویجیز کٹ کر لوں گی جیسے کی گاجر ویسے مجھے پتہ ہے کہ پنیر کی بھرجی میں گاجر نہیں دلتی لیکن میں اس کو تھوڑا ہیلڈی ویو میں بنا رہی ہوں ویسے بھی پنیر ہیلڈی ہی ہوتا ہے لیکن یہاں پہ میں اس میں گاجر ایڈ کر رہی ہوں بلکل چھوٹے چھوٹے مطلب چاپ کر کے اس کو تو میں گاجر بھی ایڈ کروں گی میں مطر بھی ایڈ کروں گی یہ سب چیزیں میں ایڈ کروں گی کیونکہ ہزبن تھوڑا ہیلڈی لائف سٹائل کی طرف موب کر چکے ہیں اور ان کو ہیلڈی کھانا بہت پسند ہے آج کل پہلے ان کو تھا میں بولتی رہتی تھی کہ تھوڑا ویٹ لوز کر لو تھوڑا سا کم کر لو تو وہ کہتے تھے کہ نہیں اب نہیں ہو پائے گا میرے سے یہ ہے وہ ہے اس طرح سے لیکن اب وہ کوشش کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ہو جائے گا اور ہو بھی رہا ہے امید ہے کہ ون منت میں ان کا اچھا خاصا ویٹ لوز ہو جائے تو میں بھی ان کے ساتھ ایسی ان کو موٹیویٹ کرتی رہتی ہوں گی ہو جائے گا آپ میں مت سوچو یہ ہے وہ بہت کچھ بولتی ہوں بہت موٹیویٹ کرتی ہوں ایسی بات نہیں ہے تو یہاں پہ میں ساری ویڈیز ابھی کٹ کر لوں گی اور پھر اس کے بعد میں تڑکہ لگاؤں گی کچن کے باہر کی طرف سے یہاں پہ روشنی آتی ہے تو اس وجہ سے ویڈیو جو ہے مطلب کلیئر نہیں آ پا رہی ہے اتنی بڑی کھڑکی ہے نا میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ نے اتنی بڑی کھڑکی لگوا دی وہ بھی سامنے باقی لوگوں کی کچن میں اتنی اتنا ہی روشنی نہیں ہوتی اور ان کی ویڈیو آرام سے بن جاتی ہے لیکن ہماری کچن میں اتنی زیادہ لائٹ آ رہی ہے اور میری ویڈیو کلیئر نہیں بنتی تو وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں لیکن اچھا ہے یہ ٹھیک ہے بواد میں چینج کرا دیں گے تو یہاں پہ میں ڈال رہی ہوں دودھ اسد کے لیے اور ان کے لیے اور یہ ہمارا جو پوٹ ہے نا یہ ساسپین جو ہے نا یہ پتہ نہیں کیوں اتنا عجیب ہے اس سے جب بھی میں دودھ یہ چائے ڈالتی ہوں نا وہ گر جاتی ہے تو پھر میں نے یہ سپانج رکھ لی تھی تاکہ جو بھی گرے گا اس کے اوپر ہی گرے گا تو اب لگا لیتے ہیں اپنی پونیر برجی کو تڑکا اور تڑکا میں کیسے لگاتی ہوں سب سے پہلے میں نے آئل لیا ہے آئل آپ کو دیکھے گا نہیں اور میرا جو کیمرہ کا انگل ہے وہ عجیب ہی رکھا ہے میں نے تو میں نے سب سے پہلے زیرہ ڈال لیا اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی پیاز جو کی ہمارا رفلی چوبڈ تھا کوئی فائن چوبڈ نہیں تھا یا جس طرح کوئی مطلب ایک پرٹیکولر شیپ نہیں چاہیے ہمیں فائنلی چوبڈ نہیں چاہیے رفلی چوبڈ جیسا بھی ہو ویسا ہی چلے گا تو پیاز تھوڑا سا ٹرانسلوسنٹ ہو جائے پکانا نہیں ہے اس میں ہم ڈالیں گے جنجر گارلک پیسٹ اور میرا جنجر گارلک پیسٹ بھی ختم ہو چکا ہے اور اس کو بھی بنانا ہے مجھے ابھی تو یہ بسے ایک ہی سبزی اور بن پائے گی اس سے اتنا ہی پیسٹ بچا ہے ابھی تو اس کو بھی تھوڑا سا ہلا لیں گے ہم پکا لیں گے جب تک اس کی رو سمیل ختم نہ ہو جائے تب تک ہم نے اس کو پکانا ہے اس کے بعد ہم اپنا ٹماتر ڈالیں گے اس میں ٹماتر ایٹ کریں گے اور ہری میرچ ایٹ کریں گے تو اب اس کو بھی ہم پکائیں گے اس کو بھی زیادہ نہیں پکانا ہے مطلب بہت زیادہ تو نہیں پکانا ہے بس ہلکا ہلکا یہ تھوڑا اپنا پانی ریلیز کر لیں اس کے لئے ہمیں اس میں نمک ڈالنا پڑے گا اور نمک ڈالتے ہی یہ ٹماتر جو ہے اپنا پانی چھوڑ دے گا اور اس پانی میں ٹماتر بھی گل جائے گا اور یہ سبزیاں جو ہے اچھے سے پک جائیں گے ویسے ہمارے گھر میں صبح صبح پرانٹھے بھی بنتے ہیں اپنی چوائس ہے کہ جو من کرے وہی بنانا ہوتا ہے کبھی کبھی سینڈوچ بن جاتے ہیں کبھی کچھ کبھی کچھ لیکن اب کیا ہے کہ پرانٹھے جو ہیں وہ بلکل بند کر دیئے ہیں بلکل ٹوٹلی پرانٹھے بنائے ہوئے ہیں اٹلیسٹ ہمارے گھر میں دو ہفتے ہو گئے ہیں پرانٹھے بنائے ہوئے تو پرانٹھے بند کر دیئے اب پرانٹھے نہیں بنیں گے اب پتہ نہیں سنڈے کو میں کوشش کروں گی بنانے کی لیکن مجھے پتہ ہے ہزبر نہیں کھائیں گے تو اس کے بعد میں نے اس میں ایڈ کر لی تھی جو اپنی ویڈیز مٹر اور گاجر جو میں نے کاتے تھے وہ رکھ ڈال لیے تھے اس کے بعد ہم نے ہلدی ڈال لی ہے تھوڑی سی اور اس میں جائے گی مرچی لال مرچ اور لال مرچ آپ کو پتہ ہے میرے پاس صرف لال مرچ نہیں ہے اس میں سارے مسالے ہیں دھنیا زیرہ ہنگ بھی ڈالی ہے لال مرچ کشمیری لال مرچ یہ سب اس میں ہیں تو میں یہ مسالہ ڈال لوں گی اور اس کے بعد سبزیاں جو ہے اچھے سے کک ہو جائیں ان کو ہم نے ڈھک کے پکانا ہے تھوڑی دیر تاکہ جو پانی گاجر سے ریلیز ہوگا نا اس میں سارے سبزیاں اور مطلب یہ گاجر اور مطر تھوڑے سے سوفٹ ہو جائیں گے تو یہاں پہ یہ پک چکے ہیں گاجر اور مطر جو ہیں وہ بھی پک چکے ہیں اچھے سے تو اب اس میں ہم ڈالیں گے اس سٹیج پہ میں ڈالوں گے اس میں پانیر جو ہمارا پانیر پانی والا پانیر اس کو میں نے پانی میں ڈال کے رکھ دیا تھا نا تو husband کہہ رہے تھے مجھے وہ سوکھی سوکھی سی بھرزی نہیں کھانی مجھے تھوڑی سی ڈھیلی ڈھیلی ہونی چاہیے تھوڑی جوسی جیسے گریوی والی ویسی گریوی بھی نہیں ہونی چاہیے اتنی بھی زیادہ گریوی اور اتنا زیادہ سوکھا مجھے پسند نہیں ہے تو آپ ایسا کرنا کہ تھوڑی ڈھیلی ڈھیلی بنانا تو ایسا ہی میں نے اس کو پانی میں رکھ دیا تھا پانیر کو تاکہ یہ سوفٹ ہی رہے اور یہ ڈرائے نہ ہو جائے اس کا پانی اگر میں اس کو چھنی میں ہی رکھ دیتی نا تو اس کا سارا پانی ریلیز ہو جانا تھا سارا پانی نکل جانا تھا اور پیچھے جو خوشک جسے کہتے ہیں نا درائے سا پانیر رہ جانا تھا تو میں نے اس کو فٹا فٹ سے سٹرین کر کے نا ٹرانسفر کر لیا تھا پلیٹ میں تو اس میں مجھے پانی ایڈ کرنا پڑا تھا میں نے پھر اس کو پانیر کو پانی میں ڈال کے رکھ دیا تاکہ یہ سوفٹ ہی رہے تو یہاں پہ ہماری برجی یہ بن چکی ہے اور اب میں کر لوں گی باقی کا کوئی کام یہ کنٹینر جو شیشے کے یہ میں سارے بند کر کے اسد سے دور رکھتی ہوں یہاں پہ باٹلز ہے لیکن ابھی ایک دو بار اس کو سمجھائے کہ یہ شیشے کی باٹل ہے وہ نہیں ہاتھ لگاتا ہے ان کو تو پانی پھیلوں گی اور یہ کنٹینر وغیرہ سنبھال کے رکھ لوں گی سائٹ پہ جہاں ان کی جگہ ہے اور اس کے بعد آج میں نکال رہی ہوں اپنا جو چکلا بیلن ہوتا ہے بیلن تو میں نے پہلے ہی نکال لیا تھا اور اس کا میں نے کارنامہ کر لیا ہوا اور یہ چکلا جو ہے اس لئے نکال لیا کیونکہ اب میں شیٹ پہ روٹی نہیں بیلا کروں گی کیونکہ شیٹ جلدی ہی خراب ہو جائے گی پہلی جو تھی اس میں میں نے بیلنا شروع کیا ہوا تھا تو وہاں سے شیٹ کلر ہی اڑ گیا تھا اور مجھے لگتا ہے کچھ پلاسٹک کچھ پارٹیکلز ہو زکتا ہے روٹی میں چلے جائیں یا کچھ اس طرح سے تو بیلن کی حالت دیکھیں بیچارے کی ایک سائی ٹوٹ گئے لیکن یہ اتنا بڑیا بیلن تھا جب میں پوریاں وغیرہ بناتی تھی تو میدہ کو بیلنے میں طاقت لگتی ہے اس سے بالکل نہیں لگتی تھی اور آرام سے بیلا جاتا تھا جو بھی میدہ سے بیلنا ہوتا تھا جو میدہ کا آٹا ہوتا تھا آرام سے ہو جاتا تو یہ اس کا نیچے سٹینڈ ہے تاکہ اس کو زمین پہ یا کہیں شلف پہ نہ لگے تو اس کے نیچے رکھنا ہے یہ لکڑی کا سٹینڈ تھا تو آج میں نے یہ چکلا بیلن نکال لیا لیکن بیلن دو ہے لکڑی کا پھر میں نے اس کے بعد لے لیا تھا تو اب چلتے ہیں باہر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے اور یہ بہت ضروری کام ہے ہمارا ڈیلی کا یہ کام ہے مرچی صبح باہر آئے گی اور رات کو اندر ڈالنی ہے اندر رکھنی ہے کبھی میں بھول بھی جاتی ہوں اور لیٹ نائٹ تک موشچر جیسے وہ کہتے ہیں نا ڈیو ڈرابز وہ ہو جاتا ہے اور موشچر جو ہیں یہ سوک کر لیتی ہے پھر دوبارہ سے پروسس ان کا سٹارٹ ہو جاتا ہے دوسری دن سے دھوپ میں جائیں گی پہلے والا موشچر سوکھے گا اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتا یہ سوکھیں گی کب اگر میرے ساتھ ایسا ہی رہا تو یہ مچیاں سوکھنے نہیں والی آہد کی دادی نے اور دے دی تھی اس لئے مجھے زیادہ بڑا کپڑا لاکے بچھانا پڑا اور اس میں ڈالنی پڑی پتہ نہیں کب سوکھیں گی اور بیچ میں اسد نے اسدیں اور آہد نے وہ بہت جو بہت زیادہ سوک گئی تھی نا مچی وہ بھی مکس کر دی اور میرا کام اور دگنا کر دیا تو یہ یہاں پہ ہماری جلدی جلدی سوک جائیں گی جلدی مطلب صبح میں نے ڈال دی تھی مجھے یاد آ گیا تھا تو اب ہم بنا لیں گے روٹی روٹی ہزبن کے ٹیفن کے لیے ہے صبح تو انہوں نے دودھ اور وائلڈ ایک کھا لیے تھے اور ابھی وہ روٹی لے کر جائیں گے اپنے ٹیفن میں تو ان کے لیے روٹی بناوں گی اور اپنے لیے اور اسد کے لیے لنچ کے لیے بنا کے رکھ لوں گی ہارٹ کیس میں تاکہ ایک بجے کے قریب ڈیٹھ بجے کے قریب لنچ ہوتا ہے تو اس ٹائم میں دوبارہ کچن گندہ نہیں کرنا چاہوں گی تو اس لیے میں اپنے لیے بھی اسی ٹائم بنا لیتی ہوں تاکہ مجھے بار بار نہ بنانا پڑے اور کچن ہماری صاف کی صاف رہ جائے اس طرح سے کچھ ایسے آئیڈیاز لگاتی ہوں تو کچن تھوڑی سی بچ جاتی ہے ادروائز اگر مجھے بار بار روٹیا بنانا پڑی تو پھر شلف پہ آٹا وغیرہ لگتا رہتا ہے اور پھر بار بار صفائی کرنی پڑتی ہے تو یہاں پہ پیک کر لیں گے ہزبن کا ٹیفن اور میرا پیٹ دیکھیں مجھے ضرورت ہے تھوڑی سی ڈائیٹنگ کی اور ہزبن کے ساتھ ساتھ مجھے بھی اپنا لائف سٹائل چینج کرنا پڑے گا میں جو ابھی وہ دو ہفتے سے کچھ نہیں کھا رہے لیکن میں جو ملتا ہے میں کھا لیتی ہوں اور یہ حالت میرے پیٹ کی ہے جو میرا پیٹ اتنا زیادہ دکھ رہا ہے کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ موٹی نہیں ہوں لیکن تھوڑی سی ہوں اور سوٹ بلیک پہنا اور آٹا جو ہے سوٹ پہ لگ چکا ہے اور بلیک سوٹ پلین ہو تو سامنے ہائیلائٹ ہو جاتی ہے تو خیر یہ تو صاف ہو جائیں گے ایسی کوئی بات نہیں ہے اور یہ ٹیفن پیک ہو گیا اور ٹیفن میں میں ان کو تھوڑی سی گاجر دے دوں گی ایز ای سیلیڈ ان کو پسند ہے گاجر روٹی کے ساتھ کھانا تو یہاں پہ ہزبن کا ٹیفن ہو گیا ہے ریڈی اب اپنا بھی میں نے چپاتیاں بنانی ہے اور وہ بنا کے رکھ لوں گی سائیڈ پہ اور پھر باقی کا کام کرنا شروع ہو جاؤں گی تو روٹی وغیرہ ہماری برن گئی ہے اب کر لیتے ہیں کچن کی سفائی اور کچن ہماری جو ہے مجھے ساف ستری چاہیے ایسا لگنا چاہیے گیس پہ کی کام ہوا ہی نہیں ہے اس طرح سے میں ساف کر لیتی ہوں اور ساف سفائی سب کو پسند ہوتی ہے اور مجھے بھی پسند ہے لیکن مجھے یاد آگیا کہ فریج کھولا تو مجھے یاد آگیا کہ مجھے آج ملائی سے گھی بنانا ہے اور دو بول ملائی جو ہے کٹھی ہو چکی ہے اب فریج بھی چھوٹا ہے آپ سب کو پتا ہے کہ اس میں میں اب تیسرا بول تو نہیں بنا سکتی تھی مدل رکھنے کی جگہ نہیں تھی اگر میں تیسرا بول اور اس کو جمع کرتی تو میں اسی طرح کرتی ہوں یہ دو بول رکھی ہی میں نے ملائی کے لیے تو ان میں میں ملائی کٹھی کرتی رہتی ہوں اور پھر اس کے بعد ایک ساتھ نکال لیتی ہوں جبکہ ہمارا گھر کا دودھ ہوتا ہے اگر ہم دودھ باہر سے لے رہے ہوتے ہیں جب ہمارے گھر میں دودھ نہیں ہوتا پھر دو نہیں ہی بھرے جاتے ادنی جلدی ایک ہی بھرہ جاتا ہے اور اس کا ہی میں نکال لیتی ہوں لیکن آج میں دونوں کا نکال لوں گی اور ٹائم لگے گا ٹائم ٹیکنگ پروسس ہوتا ہے یہ سب کو پتا ہے جو گھر میں گھی بناتے ہیں ان سب کو پتا ہے کہ یہ ٹائم ٹیکنگ پروسس ہے اس کو ٹائم لگے گا ابھی بھی میں کچن میں رکھ کے آئی ہوں تھوڑا سا اس کو میں نے ہلایا ہے لیکن ابھی اس کا کوئی مجھے سمجھ نہیں آرہا کب تک بنے گا تھوڑا ٹائم لگتا ہے اس کو بننے میں ایک بار میں بنا رہی تھی تو خزبن نے سوچھا جیسے ہی یہ شروع کیا ہے ویسے ہی گھی بن جائے گا فٹا فٹ لیکن آپ یقین مانے ڈیڑھ گھنٹے سے زیادہ ٹائم لگا تھا گھی مطلب پورا پروسس کمپلیٹ ہونے میں تو کہنے لگے یہ تو بہت لمبی مطلب پڑا لمبا چھوڑا کام ہے میں نے کہا آپ کو لگتا ہے کہ گھی آسانی سے مل جاتا ہے آسانی ہے جو کام کرتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ گھی کیسے ملتا ہے تو سوچنا سوچنا ہیزی ہے آسان ہے کہ ہاں آسانی سے ہو جاتا ہوگا لگن کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اور ٹائم بھی لگتا ہے تو یہاں پہ خیر دونوں بول جو ہے میں نے کھالی کر لی ہیں اور پھر میں بنا لوں گی اس سے گھی وہ آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ بلوگ میں دیکھنے کو ملے گا اور بلوگ جو ہے وہ میں کانٹینیو نہیں کروں گی یہی پہ اس کا انڈ کر دوں گی اور نیکسٹ بلوگ آپ کو دیکھنے کو ملے گا تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیں دعوی میں یاد رکھیں چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کرتے ملتے ہیں ایک نیک بلوگ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ